نموشکار پیش اے زفتے کا مقابلہ میں وہ بگیان برکاش مجھے خود گنتیز بات کی نہیں یاد رہ گئی ہے کہ میں اس وشے پر کتنے پروگرامز کر چکا ہوں لیکن میں نے حال کے اپنے پروگرام میں ایک بات کہی تھی اور اسے میں نے لکھا بھی کہ جو پورا لوکپال یا جن لوکپال جو بھی ہم کہیں اس کا جو پورا آندولن تھا اس کا یہ نرنائک سمائے ہے اس لیے کیونکہ اب دیش کی سنسد کے ذریعے یہ تیہ ہونا ہے کہ پرشتہ چار روکنے کا انٹی کرپشن کا کوئی قانون کتنا سخت اور بدلتے ہندوستان میں کتنا بڑھیا سامنے آتا ہے آج میرے ساتھ جو پینل ہے ان سے ہم چرچہ کرنے کی کوشش کریں گے باری کی اوپر سمجھنے کی کوشش کریں گے میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بات بتائی ہے آج پھر دور آ رہا ہوں کہ رام لیلہ میں انہ ہزارے کا جو انشن ہوا تھا وہ بنیادی طور پر اس بات کو لے کر ہوا تھا کہ جو موجودہ کندر سرکار ہے اس کا پروپوزڈ ڈرافٹ جو اس قانون کا تھا وہ انہ ہزارے اور ان کی تیم کے حساب سے کمزور تھا اس میں وہ تبدیلیا چاہتے تھے اس کے بعد ایک پوری پرکریا چل رہی ہے جس سے یہ تیہ ہونا ہے کہ آخر کار اس قانون کا سوروپ کیا ہوگا اس کا سٹرکچر کیا ہوگا اور یہ کتنا ایفیکٹیو ہوگا کرپشن سے لڑنے میں کرپشن سے روک نکلے میں آپ کو اس پینل سے ملواتا ہوں یہاں پر عوم تھانوی صاحب موجود ہیں ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ پولٹیکل پارٹیز کا کیا ستانس رہا ہے اس مسئلے پر اب اصلی وہ سمائے آئے گا جب ہر راجنیتک دل کی رائے آپ کے سامنے ہوگی کہ واقعی ان کا کمیٹمنٹ کتنا ہے برشتہ چار سے لڑنے کے لیے اور ایک سخت قانون کو بنانے کے لیے وہ کتنا آگے آنے کو تیار ہے چندن مطرہ بی جے پی سے چندن کے ذریعے ہم جاننے کی کوشش کریں گے بی جے پی کو بڑے فریم ورک سے کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن بی جے پی کے بھی اپنے مسئلے ہیں اس پروپوزل کو لے کر آنند جی ہمارے ساتھ ہیں چے پرسین ایڈو اپارٹمنٹ اف سوشیالوجی کے آپ سے پہلے بھی ہم اس وشہ پر چرچہ کر چکے آپ کے ذریعے جاننے کی کوشش کریں گے کہ بدلتے ہندوستان میں ابھی بھی آرگیومنٹس دیے جارہا ہے کہ کوئی قانون سے برشتہ چار نہیں رکے گا کیا یہ بات صحیح ہے کیا یہ ابھی بھی اپلیکیبل لگتی ہے آمن سنہ سے آپ کو ملوانا چاہوں گا اس پینل میں آمن نے ایک بہت بڑی ذمہ داری نبھائی ہے جو اترانچل میں لوکایوکت کا جو قانون پاس ہوا ہے اس کو ڈرافٹ کرنے میں آمن کا یوگدان تھا سٹیک میں کیا الگ قانون کی تصویر ہے کیندر میں کیا یہ وہی بات ہو رہی ہے اس پر آمن کے کلیریفیکیشن کی ضرورت ہوگی چکیل احمد صاحب کانگریس کی طرف سے ہمارے ساتھ جڑنا ہے کانگریس کی سرکار پرائی منسٹر منمون سنگھ کا کمیٹمنٹ ہے اس ونٹر سیشن میں اس کو دیش کی سنسد میں رکھنے کا اور ہمارے ساتھ میانک جڑ رہے ہیں میانک گاندی پہلے بھی تمام پروگرام میں میرے ساتھ رہ چکے ہیں جو انہ ہزارے کی ٹیم کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اب دھیان سے سمجھئے آج کے مددے کو کہ جو باری کیا ہے کیا وہ کانفلیکس کو ٹکراو کو سامنے لے کر آئیں گے جس سے دیش کا پولیٹیکل کلاس ایکسپوز ہو سکتا ہے اون تھانوی صاحب ابھی تک بڑی بڑی باتیں ہوگی سب کوئی پولیٹیکل پارٹی لازمی یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ مرشتہ چار کے حق میں ہیں لیکن اب وہ سٹیج آئے گی جب جو بھی دل نے اپنی رائے رکھی ہوگی دیش کے سنسد کی سٹانڈنگ کمیٹی کے سامنے وہ رائے دیش کے سامنے آئے گی لیکن مجھے لگتا ایک تو موٹے میں ایک سہمتی بنتی نظر آتی ہے بہت زیادہ اب آپتیاں جو ہیں وہ انہ کی ٹیم کو میرے خیال میں نہیں رہ گئی ہیں کیونکہ بڑے میں ایک تو پردان منطری کی بات ہے جس کو لے کر کے ابھی بھی تھوڑا بہت دوراو قائم ہیں سٹانڈنگ کمیٹی میں دوسرا یہ ہے کہ جو نیچے کے اس طرح کے ادھکاری ہیں انہ ٹیم کے اور یہ بڑی مہترپون ان کی مانگ ہے کہ آپ اوپر کو چھوڑ دیجئے نیچے کو چھوڑ دیجئے بیچ کے لوگوں کو پکڑ لیجئے تو پردان منطری کا مددہ تو چلیے ایک ویٹی کا مددہ ہے تو تینی بات کی چکتھی بھارت سرکار نے دی تھی سٹیزن چارٹر لور بیروکریسی اور جیڈیشن کمیشن اس تین پوائنٹس پر لکھت چکتھی دیش کی سرکار نے انہ ہزارے کو تو نیچے کے جو ادھکاری ہیں ٹیم کا کہنا صحیح ہے کہ زیادہ بشتاچار سے جو لوگ پیڑت ہیں وہ آپ جنتا ہیں اب چاہے پنچائت کے اس طرح کی بات ہو چاہے مندرے گا کے اس طرح کی بات ہو وہاں پہ جو بشتاچار ویابت ہے ان لوگوں کو تو آپ چھوڑ دیں گے اور پھر آپ کہتے ہیں بیچ کے ادھکاری ہوں گے میرے خیال میں یہ ایک مددہ ہے پر جس طرح سے بحث چل رہی ہے میرے خیال میں سٹنڈنگ کمیٹی کی آنے والی بیٹکوں میں شاید اس معاملے کو وہ لوگ ورنہ آپ دیکھیں میرے خیال میں ستر پتشت چیزوں کے اوپر تو سہمتی ہے سی بی آئی کا معاملہ بھی کل جو اخباروں میں پڑا ہے ایک تو دوباگی سے چیزیں جو ہیں وہ ٹی وی پہ نہیں آتی ہیں دنیا بھر میں دکھائی جاتی ہیں اس طرح کی پرسیڈنگ بھارت میں ٹی وی کے اوپر ہمیں نہیں معلوم چلتا ورنہا لائف دکھائیے بحث ہو رہی ہے جب آپ جوتم پیجار دکھا سکتے ہیں لائف تو کیا دکھتے ہیں اچھی بات چیت ہو رہی ہے اس کو نہیں پتا چلتا اخباروں سے پتا چلا ہے کہ سی بی آئی کو انہوں نے کہا کہ سی بی آئی سے پروسیکیوشن جو ہے اس کا عدکار واپس لے لیا جائے گا اور کیول وہ جانس کرے گی ٹھیک ہے یہی مانگ تھی کہ جانس سی بی آئی جو ہے وہ اگر لوگ پال کو ریپورٹ کرتی ہے یا نہیں ریپورٹ کرتی ہے اگر انیویسٹیکیشن ایجنسی کی طرح کام کرتی ہے تو پروسیکیوشن کا کام وہ نہیں کرے گی پروسیکیوشن جو کرے گا وہ ایجنسی لوگ پال کو ریپورٹ کرے گی یہ انہوں نے مان لیا ہے چننل مطرہ بی جے پی اس میں نے کہا براڈ فریم ورک پہ بی جے پی نے کمیٹمنٹ دیا جوڈیشن کمیشن کو لے کر آپ لوگوں کی بنیادی اپوزیشن تھا اب آپ لوگوں کی ستھی کہاں تک پہنچی ہے بات پرنسپل اپوزیشن پارٹی کے سب سے بہت بڑی بھومکہ ہوگی آپ کی دیکھیں ابھی جو لگ رہا ہے پردھان منطری کو اس کے دائرے سے باہر رکھنے کی کوشش ہو رہی ہے ہم اس کا تو بیروت کریں گے ہمارا یہ مط تھا کہ پردھان منطری کو اس کے دائرے میں لانا چاہیے اور آپ کا پہلے سے مط تھا پہلے سے شروع سے پرائی منسٹر کو اس پر اس میں دو چیزیں راشتری سرکشہ اور پبلک آرڈر اس کو کہا تھا کہ یہ دو بیشے چھوڑ کے باقی ساری چیزوں کے لیے پردھان منطری ذمہ دار ہے تو پردھان منطری کی جو بھومی کا ہوگی اس کو جانچنے اس کو دیکھنے کی ادھکار لوگ پال کو ہونا چاہیے تو ہم ابھی بھی چاہیں گے کہ اس کو اس بل میں لائے جائے اگر سینڈنگ کمیٹی میں سہمتی نہیں بنتی جب پارلیمنٹ میں بحث ہوگی اس بات کو ہم دھو رائے گے دوسری بات جو آپ نے صحیح کہا جیوڈیشل کمیشن اس میں ہمارا تو یہ مت رہا ہے کہ ایک جیوڈیشل اکاؤنٹیبلیٹی بل جو آرہی ہے ٹھیک ہے اس کا سوانگت ہے لیکن ساتھ ساتھ ایک جیوڈیشل کمیشن بنے اور ججز کی نیوکتی اور باقی ان کے اگر کسی کے خلاف رشتہ چار یا کوئی اور آروپ لگے تو اس کے جانچ کرنے کے لیے ایک جیوڈیشل کمیشن بنے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیوڈیشل کمیشن کے بارے میں کیا رویہ وہ سامنے لاتے ہیں یہی دو مدے رہ گئے ہیں جس میں تھوڑا بہت ابھی بھی میں سمجھتا ہوں رشتہ کسی چل رہی ہے لیکن آندولن کے دوران جب انہ ہزارے انشن پر بیٹھے تھے رام لیلا میں ان کے نیتہ ہمارے نیتہوں سے ملے اور ایک طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں ایک سہمتی بنی ان کو ہم نے سمجھایا تھا کہ سب آرڈینیٹ جو آفیسرز ہیں ان کو اس کے دائرے میں شاید نہیں رکھنا چاہیے اور اس کو ایک کوئی اپروپریٹ میکنزم کوئی اور طریقہ نکال کے وہ جو جونئر آفیسرز ہیں ان کو اس کے دائرے میں لانا چاہیے اس سمجھ تو وہ مان گئے تھے تو ابھی دیکھتے ہیں کیا آتا ہے لیکن ہمیں کوئی خاص پریشانی نہیں ہے انہ جی کے اس اندولن آپ صاحب سب کریں بی جی پی کے دو پوائنٹس جو پہلے سے تھے اور لور بیوراکریسی کے مسئلے پر آپ لوگوں کی جو ملاقات ہی تھی انہ ہزارے کی ٹیم سے اس وقت اس میں آپ نے اپنے سجھا روکے تھے شکیل احمد صاحب اب ہم آج اس لیے اس بات پر چرچہ کر رہے ہیں کہ سبھی دلوں نے اپنی رائے سوابھاوک ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے یہ ان کی اپنین جو سٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے رکھی ہوگی آپ کو لگتا ہے جو بنیادی ڈیفرنسز تھے وہ آہستہ آہستہ کم ہوئیں گے اوم تھانوی کا ماننا ہے کہ تقریباً ستر فیشری جو پہلے کانفلکس کے ایریا سے وہ شاید اب تک ریزول ہو چکے ہوں گے یہ تو سٹینڈنگ کمیٹی کے اندر کا کوئی آدمی بتائے گا کہ یہ کہاں تک ابھی سہمتی بنی ہے لیکن جو میڈیا میں باتیں ہیں یہ باتوں سے لگتا ہے کہ جو جو دوری تھی وہ اس میں کمی آئی ہے جو ڈیفرنسز تھے وہ ڈیرو ڈاؤن ہوئے ہیں مگر دو تین باتوں پر ابھی تک بہت ہی کیلئر اسٹینڈ نہیں ہے کہ انکنڈیشنل پرائیم منسٹر کو اس کے دائرے میں لانا میں سمجھتا ہوں ابھی اس پر سہمتی نہیں بنی ہے ایمپیز کا ہاؤس کے اندر کانو کنڈکٹ ہے وہ اس کے لیے پش کرے گی جیسے کی پہلے کرتی آئی ہے ہاں شکیل جی ہاں تو یہ بات بلکل صحیح ہے کہ پرائیم منسٹر ڈاکٹر من مہن سنگھ جی نے بھی اور پہلے جو ان کے بی جے پی کے پردھار منتری تھے آٹل بیہاری باجپی جی انہوں نے بھی کہا تھا ویکتی گذروپ سے وہ لانے کو تیار نہیں ہے بحث اس پر ہو رہی ہے کہ انکنڈیشنل جو دیش کی سرکشہ کے ماملے ہیں جو 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 ایک طرح سے اور بھی نیکلیر ویپن کا ماملہ ہے اور کچھ ماملے ہیں جو نہیں آنے چاہیے جو دیش کی سرکشہ سے ڈائریکٹ لگے ہیں جن کو ایکسپوز نہیں ہونا چاہیے جن کی جانکاری نہیں ہونی چاہیے لوگوں کو اس پر ایک یہ ہے ایک ماملہ جو ایمپیز کا کنڈکٹ ہے ویڈین دے ہاؤس میں سمجھتا ہوں کہ کوئی راجنیتک پارٹی اس پر تیار نہیں ہوئی ہے اور انہ کی ٹیم کی وہ ایک پرمک مانگ تھی اس کے بارے میں سٹینڈنگ کمیٹی کیا کرتی ہے اور جیوڈیشیل ایکاؤنٹیبیلیٹی جو بیل بننے کی بات ہے تو اس میں جیوڈیشیلی کو لانے پر ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی تک سہمتی نہیں بنی ہے پولیٹیکل پارٹیز میں اور ایک طرح سے اگر سہمتی ہے تو ہے کہ نہیں لانے کی بات ہے تو یہ تین مدے ہیں ڈیفرنسز کے اور جن تین کا کمیٹمنٹ کیا تھا سرکار یا پارلیمنٹ نے وہ سرکار سے زیادہ پارلیمنٹ کا کمیٹمنٹ تھا اس لیے کہ پارلیمنٹ کا وہ ریزولیشن تھا کہ جو لور بیروکریسی ہے اس کو لائے جائے گا لوک آیوگت ہر راج میں بنیں گے سیٹیزن چارٹر ہوگا یہ تین مانگیں اس پر کہیں کوئی ڈیفرنس ہم کو نہیں لگتا ہے بیوار نہیں لگتا ہے اس پر لگتا ہے بلکل قصہ متی بن گئی ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم اس کو بیس کو آگے لے جا پائیں گے کہ اگر راشتری سرکشہ نیوکلئر بٹن پبلک آرڈر ان چیزوں کو باہر رکھا جائے تو کیا باقی چیزوں میں پردان منتری لوگ پال کے دائرے میں آ سکتے ہیں چندل میں طرف اس پرانے آرگیومنٹ کو اٹھا رہا ہے شکیل صاحب کہ جو سنسٹیب اور خاص طور پر دیش کی سرکشہ سے جوڑے مسئلے ہیں ان کو اگر ہم الگ کر کے رکھیں تو پھر بھی کیا پرائیم منسٹر کے لوگ پال کے دائرے میں آنے کو لے کر سمجھ چاہے پرائیم منسٹر کے پد پر جو بیتی ہیں اور دو دو پردھان منسٹریوں نے یہ بات کہیے ڈاکٹر من مہن سنگھ یہ بھی کہیے اس لیے اس کو نہیں ہونا آسچہ جانک ہوگا لیکن سوال یہ ہے کہ انکنڈیشنل لانے کی بات اس پر بیواد ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے کہ انکنڈیشنل پردھان منسٹری کا پد اس کے ادھین لائے چاہیے اور نشتیت روپ سے یہ جو فیصلہ ہوگا یہ جو جو سٹیننگ کمیٹی ہے اس میں ہوگا اس میں میمبرز نے کیا رائے ویقت کی ہے کنڈیشنل کیا ہے انکنڈیشنل کیا ہے بلکل نہیں کیا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا میں یہ بیواد نہیں ہو رہا ہے کہ لائے جائے یا نہیں لے جائے بیواد یہ ہو رہا ہے کہ انکنڈیشنل لائے جائے اور یہی بی جی پی کی نیتا نے سوشما سوراج جی نے لوگ صبح میں یہی بھاشن دیا تھا اوپننگ کومنٹ آنے جی پھر میں میانگ کے پاس اور امن کے پاس آنگا اب یہ دیکھئے اب جو پوری بحث ہے اب یہ واقعی ان پوائنٹس پر آ رہی ہے کہ کیا سوروپ ہونا چاہیے لوگ پال کا ایک بڑی بڑی ٹی وی کے بحث میں بولنے والی باتیں یا دیش کے سامنے بولنے والی باتوں کلابہ اب آپ نٹی گرٹیز پر آ رہے ہیں کہ یہ لوگ پال آخر کیا ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پولٹیکل کلاس ہے جیسے چندن مطرہ جی نے کہا شنگیل احمد زاب نے کہا گی یہ ان پوائنٹس پر اگری کرے گا پوری طرح سے یہ جو تین خاص مددیں دیکھئے جب راملیلہ میدان میں انشن چل رہا تھا تو جنپت بنام راجپت کا تکراہ ہو گیا تھا اور جو لوگ راجپت سے گزرتے ہیں یعنی جن کے لئے سڑکیں روک دی جاتی ہیں جن کے ساتھ سرکشا گاڑ چلتے ہیں جو اپنے کو تھوڑا سا ہوا میں اوپر چلنے والا مانتے ہیں ان لوگوں کو لگا کہ ہماری یہ ہماری اپمان روستہ بنے گی لیکن جب وہ اپنے کانسونسی میں گئے نیچے اترے اور جب جیسے اترہ کھن میں ہوا ایک بڑھیا لوکایوکت بل بن گیا اور اس میں کوئی کیندر اور راجی کا جھگڑا نہیں ہوا اور انہا ہزارے نے بھی موند تک دھارن کر لیا اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ سپیس ملا ایک چھیتر ملا ان کو آتمی چنٹن کا ٹھیک ہے اور ایک طرح سے پھر انہا ہزارے کی بجائے ان کی درشتی دیش کی طرف گئی کہ ہم دنیا میں کہاں خڑے ہیں اگر کل ہم حکومت میں ہو گئے یہ چھوٹے دلوں نے سوچا کہ اگر ڈللی میں ہم آئیں گے تو اگر اہی حالت رہی تو ہمارا کیا ہوگا کانگریس کو بھی لگا کہ یہ ایک اعتحاسی بھول ہو گئی ہے اور انہا کی شیشہ لیدر کرنے پر وہ بلکل آسمان پر تھوکنے جیسا ہوا سب کے چہرے پر کئی لوگ تو گائب ہو گئے آپ کے ہم آتے نہیں ہیں آج کل وہ سمام بیوی اور دیوتا تو آتمن چندن کا موقع ملا ہے اور اس کے لئے میں کہوں گا کہ ٹیم انہا کو شیح دینا چاہیے اور میڈیا کو بھی کہ انہوں نے آپ نے تھوڑی سی گرمی کم کر دیا آمن اب لوگوں کے جاننے کے لئے آپ کی ذمہ داری تھی اس ڈرافٹ کو تیار کرنا جو اس کو جیسے آرنج نے کہا کہ ایک مضبوط لوکائپ کے روپ میں وہ پاس ہوا پہلا سوال میرے آپ سے یہ ہے کہ یہ کتنا مشکل تھا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ ستھانی فیکٹرز کو دھیان میں رکھتے ہیں ایک تو ہو گیا کیندر میں آپ ایک قانون جو لانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کتنی بڑی بھومی کا عادہ کرتے ہیں کیا ان کا کوئی رول ہوتا ہے دیکھیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کی اترہ کھنڈ دیش کا پہلا ایسا راج ہے جس نے ایک نیا قانون لاکہ ایک مضبوط اور سشکت لوگپائل کی ستھاپنا کی آپ نے پوچھا کی یہ مشکل تھا کیا مجھے لگتا نہیں یہ مشکل تھا کیونکہ پوری بیروکریسی پوری پولٹیکل لیڈرشی میں ہوں کہ سوال کیوں پوچھا رہا ہوں کیونکہ کے پاس انہوں میں یہ کتنا مشکل ہے کتنا آسان تھا میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں کی پوری بیروکریسی پوری پولٹیکل لیڈرشپ نے اس میں پورا صحیح کیا اور پوری لگن اور محنت سے کام کیا اس کے بعد اس ڈرافٹ کو جب یہ تیار ہو گیا اس کے بعد ایک لیجسلیچر کا ایک سپیشل سیشن بلائے گیا اور اس سپیشل سیشن میں پوری بحث ہوئی جس میں پکش بپکش دونوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور اس کے بعد یہ بل پاس ہوا اور اس بل کو سویم مکھی منتری لے کے اپنے ہاتھوں سے مہامہیم گورنر کے ہاں گئے جنہوں نے اس پہ اپنا انمودن دیا اور یہ پوری پرکریہ جو میں نے پہلا ڈرافٹ بنایا اور گورنر کے انمودن تک یہ ایک مہینے کے اندر سماپت ہو گئی پوری پرکریہ اور اس میں وائیڈ رینجنگ کنسلٹیشن بھی رہے چاہے ٹیم انہ کے لوگوں سے بھی باتچیت کرنی ہو یا باقی لوگوں کے بھی جو سٹیکھولڈرز ہیں ان کے بھی انپوٹس لینے ہو وہ سب لیے گئے اور اپوزیشن کے جو کی وہاں پرکریہ پارٹی ہے وہ لیجیسلیچر میں جو ڈیبیٹ ہوئی وہ پوری دن بھر چلی اور اس میں اپوزیشن نے بھی پارٹیسپیٹ کیا اور اس کے بعد پوری ڈیبیٹ کے بعد یہ ایکٹ جو ہے پاس ہوا ہے تو یہ تو ایک اترہ کھنڈ نے دیش کو ایک مثال بنا کے دیا ہے and I am sure if I can say with that experience that if there is there is a will there would be لوگ پال بل شکیل صاحب آپ رسپونڈ کرنا چاہ رہے تھے جو بات امن کہہ رہے ہیں ہاں بالکل وہ ٹھیک کر رہے ہیں کہ political compulsion تھا political leadership کا commitment تھا اس لیے commitment تھا کہ وہی خنڈوری صاحب ہے جن کو بھاجپا نے ہٹا دیا تھا اور نشانک جی پہ بھرستہ چار کے پورے آروت تھے ابھی دو مہینے تین مہینے میں چناؤ ہونے جا رہا ہے اس لیے اپنی چھوی سدھارنے کے لیے خنڈوری صاحب نے ایک طرح سے اس کو اپنے ہاتھ سے لے کے راجپا کے ہاتھ دانا ہے یہ بات بھی اسپسٹ ہونی چاہیے کہ political compulsion کے وجہ سے اتراخن میں آکنٹ بھرستہ چار میں ڈوبی ہوئی بی جے پی کی سرکار نے شکیل صاحب لیکن آپ ہی پارٹی نے پوسٹ نہیں کیا آپ اس کا ٹریڈٹ کو نہیں لینا چاہتے ایم سوری سر میں اس کو یہی رکوں گا میں لوں گا یہاں پر ایک بریک میں واپس آؤں گا اس پروگرام میں میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں صاف طور پر کہہ رہا ہوں political بحث نہیں ہم بہت کلیرلی اس مسئلے پر چرچہ کر رہا ہے آج اس پروگرام میں کہ جو مدے تھے ٹکراو کے جو ایک پروپوز جرافت تھا جنرل لوکپال بل کا جس کے لیے انہا ہزار ہے اور ان کے لوگوں نے آندولن کیا اس کے بعد کانون بنے گا دیش کی سنسط کے ہی ضرور ذریعے ان مدوں کے ٹکراو کیا آج کی تصویر میں کم ہوتے نظر آ رہے ہیں ہم واپس آئیں گے اسی مسئلے پر ایک چھوٹے بریک کے بعد رشتہ چار کو اگر آپ ایک راشتی چنوٹی مانتے ہیں اور جو اب بھومنڈلی کلن کے جمانے میں دنیا سے بھی جڑی ہوئی ہے تو کانون ایک جیسا کرنا پڑے گا اگر آپ اس اتنے بڑے مدے پر یہ چھوڑ دیں گے کہ راجیوں پر چھوڑ دیا جائے گا تو وہ ہی ہوگا جو بھی بیہار میں جگڑا ہوا ہے اگر الگ الگ راجی کچھ کرنا چاہے تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ اس کو بھی بہت بھیان سے اور غور سے دیکھنا پڑے گا جنرلوپال کا جو پورا سوچ تھا وہ ہی اترا کھنڈ میں دونوں پارٹی نے ہنڈیٹ پرسنڈ ایکسپٹ کر کے پاس کیا راجنیتی کے لوگ کوئی فیصلہ کریں گے تو راجنیتی سے الگ ہو کے کیسے کریں گے اور اب میرے ساتھ میاں گاندھی جوڑ رہے ہیں ممبئی سے میں پھر پھر اس بات کو سپش کر دوں کہ ہم چرچہ کریں ان پوائنٹس کو لے کر جو ٹکراؤ کے مسئلے تھے وہ کیا آہستہ آہستہ کم ہوئے ہیں آنکمار جی جیسے لوگوں کا یہ ماننا ہے عوم تھانی جیسے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ بیچ میں دو مہینے سے زیادہ کی جو سپیس ملی ہے اس میں تھوڑا تاپمان ٹکراؤ کا کم ہوا ہے لوگوں کو سوچنے کا مواقع ملا ہے اور دیش کی سنسیدی ویوستہ میں ایک سٹانڈنگ کامیٹی ہے اس میں چرچہ ہو رہی ہے کہ یہ کس طرح کا سٹرکچر آ سکتا ہے مہینک آپ نے اور ہم نے بھی بہت چرچہ کی ہے اس مسئلے پر آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر جو لارجر سنس ہے یہ دیش کی سنسد دی یہ ٹیلیویزن کاریکر میں لیکن لوگوں کو لگتا ہے کہ جو مدے ہیں ٹکراؤ کے وہ اب کم ہوں گے پہلے سے آپ لوگوں کو بھی یہ سنس ملتا ہے نہیں سنس تو مل رہا ہے لیکن اس کے پیچھے کا تھوڑا بیگراؤنڈ کو ہم سمجھے ہیں لاکھوں لوگ کروڑوں لوگ اس دیش میں جاگروت ہوئے ہیں انہوں نے پریشر کیا اس کے بعد پولیٹیکل پارٹیز نے لکھے دیا پرنب مکر جی نے پہلے کہا کہ یہ تین مدے چھوڑ کے باقی سب چیچ پہ ہم اگری کرتے ہیں پھر وہ تین مدے پورے پارلمنٹ نے ایکسپٹ کیے ہیں اس کے بعد بی جے پی نے لکھے دیا کانگریس نے لکھے دیا پرزان منطری نے لکھے دیا کہ وہ جن لوگ پال بل پاس کریں گے اس کے بعد جو حسار کا کیسہ ہوا پولیٹیکل کمپولشن ہو گیا تو یہ سب کچھ لگ رہا ہے کہ اس طرف یہ انگزوریبلی جا رہا ہے اور سب سے امپورٹنٹ بلکل جو جن لوگ پال کا جو پورا سوچ تھا وہی اترا کھنڈ میں دونوں پارٹی نے ہنڈیٹ پرسنٹ ایکسپٹ کر کے پاس کیا تو یہ سب چیچ کو اگر ہم ایڈ کریں تو یہ لگ رہا ہے کہ شاید پوزیٹیبلی جا رہا ہے اور یہ پورا جن لوگ پال بل چھوٹے چھوٹے مائنر ایشیوز کے اوپر سکوبل نہیں کرتے ہوئے ایک سٹیٹمنٹ سب دکھا کے دونوں پارٹی دونوں مین پارٹی اس کو پاس کر دے گی ایسا ہمیں ایکسپیکٹیشنز ہے پورے دیش کو ایکسپیکٹیشنز ہے ارنہ روی کا مارڈل تھا ہم سب جانتے ہیں کہ شروعات میں اس میں ایک پوائنٹ تھا ارنہ روی اور ان کے لوگوں کے بہت سٹرانگلی ماننا تھا انہوں نے لگا تار کہا کہ پورا جو ڈھاچہ ہے وہ کسی ایک انسٹیٹیشن کے ذریعے نہیں بن سکتا آج یہ پوزیشنز میں تھوڑی کمی آئی ہے آپ کو لگتا ہے کہ نہ صرف پولیٹیکل کلاس ہے جو باقی لوگ بھی اس پر کام کر رہے تھے ان کی بھی سوچ میں تھوڑی تبدیلی آئی یہ دیکھیں میرے خیال میں ارنہ روی کا جو بھی سٹینڈ تھا اس کی ٹائمنگ جو تھی وہ صرف بیواد کی بات تھی کیونکہ اس وقت بلکل پیٹ پر تھا انہ کا جو آندولن اور اس آندولن کے پیٹ پر ہونے کے وقت پریس کلپ میں جس وقت اس ساری باتیں رکھی گئیں تو وہ بات تھی ورنہ یہ تو سمو پہلے ایک ہی تھا اس طرح کے مدبیت تو آپ دیکھئے کہ اگر آج آپ کے سامنے تین بل ہیں دس بھی ہو سکتے ہیں لیکن وہ دس جو ہیں وہ انہ کے بل کے مقابلے میں نہیں ہیں یہ جب منمون سنگھ نے کہا تھا پدان منطری نے لوگ سبا میں تب لوگ وہاں سے تھے کہ آپ جو ہے باقی دو بلوں کو ابجائی پرکاسٹ نارائن ان کا بل بھی آپ ساتھ لے کے آئے کہ وہ کہیں چرچہ میں نہیں تھا تو تو رکھ بھی آگیا کہ ہمارے سامنے اور بھی سارے بل ہیں مکھے بل جو تھا وہ انہ کا بل تھا اور اس کے ساتھ میں انہ روک کا جو قائدے سے بل تو تھا ہی نہیں اس میں کچھ سجاب ہیں جو اس میں الگدہ ہیں چلن یہ پوائنٹ ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ حال میں جو نیتیش کمار والے مسئلے میں سامنے آیا وہ بہت کلیر تھا کیونکہ آپ اس میں اس سے بحث یہ سامنے آئے کہ آپ کہیں ایسا تو نہیں کر رہے ہیں کہ آپ سٹیٹ میں ایک الگ موڈل کیلئے پوش کریں اور جب کیندر کی بات آئے ایک الگ موڈل کیلئے پوش کریں نیتیش کمار والے پوائنٹ میں بھی جو انہ ہزارے کی ٹیم کا اوبجیکشن تھا وہ کلیرلی اس بات کو لے کر تھا کہ جو کمیٹی بنے ساری طاقت اس کے پاس ہو اور اس کے اپوائنٹمنٹ کی طاقت راجی سرکار کے پاس ہو راجی سرکار کے پاس اس کے ذریعے یہ طاقت ہو کہ لوکایوکت کو کب رکھے یا کب برخواست کرے تو کامپوزیشن بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہاں پر جی اس میں ایسا ہے کہ یہ راجیوں کی بھی کچھ ادھکار ہیں اور ابھی تک یہ لوکایوکت بنانے کا ادھکار راجیوں کے پاس ہے راجیوں کے پاس ہے اب آپ کہاں تک کینڈر ایک کوئی موڈل کانون بنائے گا اور اس موڈل کانون کو آپ ہر راجی سے آپ منوائیں گے یا نہیں منا پائیں گے اگر راجی کہتے ہیں ہمارے یہاں جو لوکایوکت ہیں وہ پہلے سے ہی سرشکت ہیں جیسے کرناٹک کی بات ہے وہاں پہلے سے ہی ایک الگ قسم کا لوکایوکت ہے جو کی باقی راجیوں سے تھوڑا الگ ہے ان کا جو ادھکار ہیں ان کے انویسٹیکیشن پوسیکیوشنز ان کے ہاتھ میں ہیں پولیس ایک انویسٹیکیری پولیس ان کے ہاتھ میں تو اگر الگ الگ راجی کچھ کرنا چاہے تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ اس کو بھی بہت دھیان سے اور گوھر سے دیکھنا پڑے گا کہ اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں امن صاحب آپ نے ڈرافٹ کیا تھا کیا آپ مانتے ہیں کہ جو پوائنٹ چندر نے رکھا ہے کہ جو ڈرافٹ یا جو سوروپ دلی سے تیہ ہو دیش کی سرکار کے ذریعے تیہ ہو وہی راجیوں میں لاغو ہونا چاہے یا اس کی ضرورت نہیں ہے دیکھئے جو لیگل پوزیشن ہے وہ تو یہ ہے کہ جب سنٹرل ایکٹ اس سبجیکٹ پہ تیار ہوگا اور کچھ ایشوز اس میں ہیں جو کی سنٹرل لسٹ میں ہیں تو اترہ کھنڈ کا بھی سٹیچوٹ جیسے ابھی پریسیڈنچل ایسنٹ کے لیے گیا ہوا ہے اور کیندر سرکار کے پاس پینڈنگ پڑا ہے بلکہ میں تو ریکویسٹ کروں گا شکیل احمد صاحب اتنے بڑے سپورٹر ہیں لوکایوکتا اور لوگپال کے تو وہ کوشش کریں اور اس کو جلدی سے پریسیڈنچل ایسنٹ دلوائیں تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کچھ ایشوز ہیں جن میں جو کی سنٹرل لسٹ میں آتے ہیں اس لئے وہ سنٹرل گورنمنٹ کے پاس جاتا ہے اگر ان پر سنٹرل گورنمنٹ لیجسلیٹ کر کے ایک نئی جو ہے کوئی اس میں لیگل سکیم بناتی ہے تو باقی سٹیٹس کا بھی کمپلشن ہوگا اس کو فالو کرنا تو اس حد تک چندن مطر صاحب کا کہنا صحیح ہے کہ ایشوز ہیں ایشوز ہیں ایشوز ہیں ایشوز ہیں ایشوز ہیں میرا پرسنے کچھ اور تھا میرا پرسنے تھا لوگوں کے سمجھنے کے لیے آپ ایک وقیل ہیں لیکن باریکیوں سے سوٹھوہ سے باہر نکل کریں کہ کیا یہ ضروری ہے کہ ایک ہی موڈل کو جو بات آپ کہہ رہے کہ پورے دیش میں فالو کیا جائے یا راجیوں کی اپنی پرستیتی بھرستہ چار سے لڑنے کی الگ ہوتی ہے ان کو اپنے حساب سے کوئی کانور پڑھا میں کہوں گا یہ ضروری تو نہیں ہے پر یہ ڈیزائریبل ہو سکتا ہے کہ سبھی راجی میں کمویش ایک سامان سستیتی ہو مطلب ایک سیمیلر پوزیشن ہو جو وہ دل ہوتے ہیں جو اپنے حصے کے قوے میں رہ کر راجنی تھی کرتے ہیں وہاں پر اپنے کو طاقت کیا یہ ضروری ہے یہ بہت امپورٹن پوائنٹ ہے میرے حساب سے یہ بہت دلچسپ بحث چندر نے چھیڑی ہے یہاں پر کیا ایک یونیفارمٹی ہونی چاہیے کانون کی یا آپ ان کو یہ موقع دے کہ آپ کی پرستیتیاں لگ ہیں آپ اس کو الگ ستہ کریے دیکھیں جہاں تک بھرشتہ چار کا سوال ہے سنسیدی جنتنتر کا سوال ہے ووٹ کے ادھکار اور ووٹ کے ادھکار سے ملے ہوئے ادھکار کا سوال ہے یہ ایک راشویابی سانسکرٹک اور راجنیتک پریورتن کی پرکریہ ہے جو پینسر سال سے شروع ہوئی ہے اور اس میں بھرشتہ چار کو اگر آپ ایک راشتی چنوٹی مانتے ہیں اور جو اب بھومنڈلی کرن کے جمانے میں دنیا سے بھی جڑی ہوئی ہے تو کانون ایک جیسا کرنا پڑے گا بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے میں بھی یہی بات کہہ رہا تھا کہ دیکھیں آپ کے یہاں پر ایک سی بی آئی کام کرتی ہے آپ کے یہاں پر ایک بھارتی دنڈ سہیتا کام کرتی ہے جب چور ہے تو وہ چور ہے اور آپ اس کو پکڑنے کے لیے لگے ہوئے سٹیٹ میں انویسٹیگیشن ہو پروسیکیشن ہو سب کی الگ ویوستائے پکریہ الگ ہے لیکن بھارتی دنڈ سہیتا پورے بھارت میں لاغو ہوتی ہے سی بی آئی جو ہے پورے دیش کے اندر ایک ہی دنگ سے کام کرتی ہے چاہے دفتر سارے راجیوں میں بنے ہوئے ہیں اور وہ تال میل سے کام کرتے ہیں تو اگر پرشتہ چار کا انمولن اور اس کو لے کر کے سارے دیش میں ایک منتھن چلا ہے تو جیسا انہوں نے کہا کہ آپ کسی ایک اپرات کے لیے الگ الگ سجائیں جو ہیں سجا تو ایک مقرر ہوتی ہے سی آر پیسی ایک ہے وہ الگ الگ نہیں ہیں راجیوں میں تو اس طرح سے اگر آپ اتنے بڑے مدے پر یہ چھوڑ دیں گے کہ راجیوں پر چھوڑ دیا جائے گا تو وہی ہوگا جو بھی بی آر میں جگڑا ہوا ہے میں آپ کا شکیل صاحب کو کامنٹ لینے چاہوں گا آپ لوگوں کی کیا اپنین کیا آپ کو لگتا ہے کیونکہ آپ لوگ راجیوں سے بھی الگ الگ سطر پر انٹریکٹ کرتے کہ جب ایک سٹرکچر دیش کے کی سنصد کے ذریعے تیہ ہو برہشتہ چار سے لڑنے کا وہ سب جگہ پر اپلیکیبل ہونا چاہیے دیکھیں نا ہمیں اگزمبل صرف آر ٹی آئی کا لینا چاہیے آر ٹی آئی الگ الگ سٹیٹس میں تھا جب سنٹرل آر ٹی آئی بنا تو اس نے اوور رائٹ کر کے پورے دیش میں ایک ہی آر ٹی آئی کا قانون بن گیا اور یہ کونکرنٹ لسٹ میں ہے مجھے لگ رہا ہے بلکل وہی موڈل کے اوپر لوگ پار اور لوگ آئیوک ساتھ میں سینٹر سے بن جانے چاہیے جو سارے سٹیٹ میں ایک سری کے ہو سارے سٹیٹ میں شکریقل صاحب کئی سٹیٹ میں آپ لوگ کی سرکار ہیں جب یہ سٹرکچر پورا دیش کے سنصدی ویوستہ سے تیہ ہو یہ سب راجیوں پر لاغو ہونا چاہیے یا نہیں یا راجیوں کو اپنی اپنی پرستیتیوں کے حساب سے ڈیل کرنا چاہیے دیکھیں ایک عام سہمتی بنی تھی سنصد کا جو وشیشت ہوا تھا انہ کے اندولن کے سمیے میں تو ایک عام سہمتی بنی تھی کہ دیش میں ایک طرح کا لوگ آئیوک سب جگہ بننا چاہیے مگر سبحاوک روپ سے جو ہمارا سنگیئے ڈھانچا ہے اس میں راج سرکاروں کی سہمتی اور راج سرکاروں کا بہت محتوپون رول ہے تو سبحاوک ہے راج سرکاروں کو بلکل اگنور کر کے نہیں یا جو راج نیتک پارٹیاں راج سرکاروں میں ہیں ان کے پرتنیدھی بھی سیننگ کمیٹی میں ہے تو ایک سمنوہ اصطحابیت کر کے کیونکہ ہمارے سنگیئے ڈھانچا پر بھی کوئی پرتکول پربھاو نہیں پڑے اس کے لیے بھی ہم کو سوچنا چاہیے اور آپ ابھی جان کر رہے ہیں راج نیتی سے الگ ہو کے بعد یہ سارا فیصلہ راج نیتک لوگ کر رہے ہیں تو راج نیتک لوگ کوئی فیصلہ کریں گے تو راج نیتی سے الگ ہو کے کیسے کریں گے ٹیم انہ کے لوگ جب راج نیتی کی بات کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ہسار کی بات نہیں نہیں میں شہید صاحب قطع امید نہیں کرتا نیتاؤں کو راج نیتی سے الگ ہو کر بات کرنے کی لیکن میں صرف اتنی امید کرتا ہوں کہ اس کارکرم سے میں میں وشہ سے الگ ہو کر بات نہیں کروں آپ بلکل راجنیتی سے میں رہ کر بات کریں اسے مجھے کوئی اعتراض نہیں وقت ہے میرے لئے چھوٹے سے بریک کا اس کے بعد دیکھنا چاہوں گا کہ اس جنتہ جس سے میں لگاتار کہتا رہا ہوں کہ پڑھئے جانئے ان الگ الگ وشہوں کے بارے میں پوائنٹس جو سامنے آئے ہیں الگ الگ ویب سائٹس پر اویلیبل ہیں بہت سارے لوگ جو اس کاریکرم میں آتے ہیں آرڈینس کے طور پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ وہ دیش کی جانکار جنتہ ہے وہ پڑھ کر آتی میں دیکھنا چاہوں گا اگر ان کے پاس اس پینل کے لئے کچھ سوال ہیں ان باریکیوں سے چڑے مکھے منتری منتریوں اور ملے کے خلاف اگر انکوائرین شیوٹ کرنی ہوگی تو پہلے ایک لوکایوک کی بینچ جو ہے وہ سنے گی اور مکھے اس پروگرام میں جنتہ کے سوالوں کہاں آپ کا پرشنی کن سے میں ہوں گے سر آپ کے پاس سر میرا سوال سکیل جی سے ہے میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی انہوں نے حالی میں کہا کہ کھنڈوری جی نے چناوی فائدہ اٹھانے کے لئے جن لوگ پال بلکو ترہ چینل میں پاس کروایا تو میں ان سے سیدھا سا سوال کرتا ہوں کہ کانگریز کیوں نہیں اس جن لوگ پال بلکو ایز اٹھانے پاس کرا کر جنتہ سے فائدہ لینا چاہ رہی ہے کیا ہیچ کے چارٹ ہے ان کو جو اتنا ہیچ کے چارٹ ہیں ایک بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ یہ جو لوگ پال کا معاملہ ہے یہ انہ کے اندولن کے پہلے سونیا گاندھی جی کے ادھیکستہ میں جو راستی سلاکار پریشد ہے اس نے بنایا تھا اور اسی کی ایک صدق ہے انورہ رائے جی جن کے ساتھ کیجریوال صاحب کام کیا کرتے تھے انہوں نے ہی کہا کہ یہ ڈھیلا بل ہے اس کو اور تھوڑا مضبوط کیجئے اس لیے کوئی یہ انہ کی پیداوار نہیں ہے یہ یو پی اے سرکار کا کمیٹمنٹ تھا اور اس لیے وہ بل بن رہا تھا لیکن ہم میرا کہنا تھا کہ یہ جو جلدی جلدی ہوا ہے اترا کھن میں اور مکھ بنتری جی لے کے راجپال کہاں گئے اس لیے کہ بی جے پی نے ہٹا دیا تھا کھنڈوری صاحب کو تین سال پہلے اور نشنگ جی کے مادہم سے آکنٹ بھرستہ چال ہوا اترا کھن میں جنتہ ناراض ہے ایک دو مہینے کے اندر چناؤں ہونے والا ہے اس لیے جلدی جلدی میں سبی ستہارنے کا پڑی آس کیا ہے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا جلدی سے اگر ایک مہینے میں اس طرح کے وشے پر کسی بھی وستہ میں فیصلہ ہو جائے تو اس میں برائی کیا ہے اگر مہینے بھر کے بیٹھر کوئی سمسلے پر فیصلہ ہو جائے کمی ہے تو وہ بتائیں جلدی جلدی ہوا یہ تو کوئی نہیں نہیں دیکھیں کوئی بھی بیعت رات و رات بھی جے پی پارٹی کے راجوں میں مخبنتری آکھنٹ فرستہ چار میں ڈوبے ہوئے ہیں اور رات و رات یہ ناکہ چناؤں کمی ہے تو بتا دیں میرا پرشن اوم جی سے ہے آپ نے کہا کہ آنے والے ونٹر سیشن میں ستر پرشنٹ جو میٹر ہے وہ سال دیکھتے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں کہ اس ونٹر سیشن میں باقی کا جو تھرٹی پرشنٹ ہے وہ بھی سال ہو جائے گا نہیں میں نے یہ نہیں کہا تھا میں نے یہ کہا تھا کہ جو سٹنڈنگ کمیٹی کی بیٹھ کے چل رہی ہیں اور جو چنچن کے خبریں اخباروں میں آ رہی ہیں ان سے لگتا ہے کہ ستر پتیشت مددوں پر سہمتی ہو گئی ہے آنے والی سنسد کی سباہ میں کیا ہوگا اور کتنا ہوگا یہ مجھے نہیں پتا میرا پرشن آپ سے کیول انہا جی کے اوپر ہے بہت قدر کرتا ہوں ان کی کیا انہا جی کی باڈی لینگویج میں چاہے وہ پارلیمنٹ یہ راملینا میدان رہا ہو یا کہیں ان کا گاؤں ہے یا ان کے شبدوں میں ان کی ٹیم کے کجریوال کے شبدوں میں اور شبد کے کہنے میں کیا اہنکار بلکل نظر نہیں آتا ہے میں ان کے ساتھ ڈیڑھ لیڈے کام کرتا ہوں بلکل اہنکار نہیں ہے بہت ہی جیدہ دیش پریم ہے اور یہ سوچ رہے کیسے جن لوگ پال ہے دن رات ان کے ایک ہی سوچ ہے میرا سوال سکھیل سر سے کہ ایک طب وہ کر رہے ہیں کہ ہم مجبوط لوگ پال بھی لانے جا رہے ہیں اور دوسری طرف ڈی منہ کے طرف سے کوئی بھی قدم اٹھایا جاتا ہے ڈیگوزار سنگھ کے دور ان پر آروپ لگا دیا جاتا ہے کہ یہ مطلب یہ بھرشت ہے مطلب مدہ سے ہٹ کر ڈیویٹ کیا جاتا ہے تو ایسا نہیں کہ پبلک جاگ چکے اس کے لیے مطلب کانگریس پارٹی کے والے ایک فرملیٹی ادا کرنے کے لیے لوگ پال مطلب سیتکال میں لاغو کر دے گی اور یہ اتنا پروحاف سالی پورا دیش دیکھ رہا ہے لیکن انہ ٹیم کے جو سدسوں کا معاملہ ہے ابھی پروچن دے رہے تھے کوئی ان کے سدس ہیں نو لاکھ ستائیس ہزار روپیہ سرکار کا پچانے کا پریاس کیجری وال صاحب کیا سرکار یا کانگریس پارٹی نے کر دیا بیل بڑھا کے کرن بیدی جی کو پلین کا خرچہ لینے کے لیے کیا سرکار یا کانگریس پارٹی نے کر دیا پرشاند بھوشن جی کو دیش کی بھاوناؤں کے خلاف بیان دینے کے لیے کیا سرکار یا کانگریس پارٹی نے کر دیا اگر آپ پبلک ڈومین میں ہے کلٹک آپ کو کوئی نہیں جانتا تھا چھے مہینہ پہلے یہ ٹی وی چینل والے بیوٹ کو نہیں بلاتے ہیں اب آپ راستیے راستیے اس میں ہیں تو آپ کو بولا رہے ہیں آپ لوگ پال کا سمجھن کر رہے ہیں گزرات میں لوکات کی نکتی چونی ہو رہی ہے اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں گزرات میں خیر ابھی تو ہے لوکات لیکن گزرات کا بڑا لمبا قصہ ہے میں سمجھ میں لینا نہیں چاہتا لیکن یہ ہے کہ گزرات میں جو سہمتی بنانی چاہیے تھا جواب نہیں دے رہا چاہتے ہیں جنگتہ کا پرسن ہے جنگتہ کا پرسن ہے سہمتی نہیں بن پائی کیونکہ وہاں ایسے ایسے رام آ رہے ہیں اور جہاں گزرات میں آپ کی سرکار ہے کہ جب سہمتی بنی سہمتی بنی لیکن راجعہ پال نے ان کی نیوکتی نہیں کری اور اس کے بعد ان کا کہیں اور اپورمنٹ ہو گیا کچھ اور راجعہ میں چلے گئے اس طرح کرتے کریں سرکار جن کو چاہ رہی تھی آخر میں جاکہ انہی کو مکہ منتری سے صلاح کیے بغیر جو کی قانون کا اُلنگن ہے اُلنگن کر کے راجعہ پال نے بنا دیا اچھے لیے بنا دیا بنا دیا اس کو چنوٹی بھی دی گئی ہے لیکن یہ اس سے پہلے سمبھو نہیں تھا کیونکہ گورنر راجعہ پال جو ہے وہ لگاستار ٹکراؤ کے ٹکراؤ کے مونڈ میں تھے وہ ہو نہیں پایا موجودہ قانون کی اندر ہی تو کرنا پڑے گا آپ نے جو بل بنایا ہے اس کے بارے میں اکواروں میں پڑھا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنے بل میں پراؤدھان کر دیا ہے کسی افسر یا کسی نیتا کے خلاف لوکایوک تب تک جانچ نہیں کرے گا کوئی بھی کسی بھی پرکار کی کاروائی شروع نہیں کرے گا جب تک اس پوری بینچ جو ہے اس سے سہمت نہیں ہوگی نہیں نہیں آپ رسپونڈ کرے جائیں یہ پوزیشن ٹھیک نہیں ہے کچھ مکھے منتری منتریوں اور MLA کے خلاف اگر انکوائری انسٹیوٹ کرنی ہوگی تو پہلے ایک لوکایوک کی بینچ جو ہے وہ سنے گی اور وہ کہے گی کہ ان کے خلاف انویسٹیگیشن کریے اس میں بھی سانکشن کیا ہو شکتہ نہیں ہے پر باقی کیونکہ یہ لوگ ایک کانسیوشنل اوبلگیشن ڈسٹارج کر رہے ہیں اس لئے بس اتنا بھر پروٹیکشن دیا گیا میرا سوال میانگ جی سے ہے کہ جیسا سرکار رسپونس دے رہی ہے کیا انہوں نے لگتا ہے کہ ونڈر سیشن میں فائنلی یہ بل پاس ہو جائے گا کہ ہمارے جو پرزان منطری بہت اونرابل ہیں انہوں نے کہا ہے اوپوزیشن لیڈر نے کہا ہے کہ یہ پورا کمپلیٹ جن لوگ پال بل پاس ہوگا اور اترا کھنڈ میں انہوں نے اگزامپل دکھا دیا ہے بی جے پی اور کانگریس نے ساتھ میں مل کے ایک بہت سندر بل پاس کیا ہے تو میں تو امید کرتا ہوں ہے اس پورے لوگ پال سے لے کر جنر لوگ پال کے ذریعے جو بحث چلی ہے اس کی بارکیوں کو آخر میں ہر پیرنلس کے پاس بیس سیکنڈ کا سمجھے گا اور میں ان سے چاہوں گا کہ یہ بتائے جو ان کے حساب سے روپ ریکھا ہو یا سٹرکچر ہو اس میں کی پوائنٹ کیا ہونے چاہیے شروع کروں گا ہم ان سے جنہوں نے اترانچل کے بل کو ڈرافٹ کرنے کا کام کیا ہے ان سے شروع کروں گا اب وقت ہے اس پینل کے حساب سے کیا روپ ریکھا ہونی چاہیے کیا مہتپون مسئلے ہیں جو ٹکراؤ کے پوائنٹس رہے تھے وہ اس بل میں ہونے چاہیے اب ان آپ سے شروع کروں گا جہاں تک پرائیم میریسٹر کا پرشن ہے مجھے ایسا لگتا ہے میرا اپنائی ماننا ہے کہ پرائیم میریسٹر کو انکلوڈ کیا جا سکتا ہے پر جہاں نیشنل سیکیورٹی کے ایشیوز ہیں وہاں پہ ان کو تھوڑی وہاں پہ ان کو پروٹیکشن ملنا چاہیے دوسرا پرش جو جو جوڈیشری کا ہے جوڈیشری کے لیے میرے خیال سے جوڈیشل اکاؤنٹویلیٹی بل کی بات ہو رہی ہے تو وہ آئے گا تو مجھے لگتا ہے وہ اس ڈومین کو کور کرے گا اور بیروکرسی جو ہے لوور بیروکرسی کی جو بات ہے اس کو انکلوڈ کیا جا سکتا ہے سبجیکٹو دس کی جو لوگ پال ہے اس کا انفرسٹرکچر اور مین پاور بھی اسی پروپورشن میں رکھنا پڑے گا جلدی سے جلدی تین باتوں پر صفائی ہونی چاہیے نمبر ایک جو سطح میں بیٹھے لوگ ہیں خاص طور پر سروچ پدوں پر بیٹھے لوگ ان پر انکش لگ سکتا ہے کی نہیں نمبر دو سمی بد جو لوور بیروکرسی کا معاملہ ہے بیس سال پچیس سال چلے گا یا بیس ہفتے پچیس ہفتے چلے گا اور تیسرا جو شکایت کرنے جا رہا ہے کیسا اب انہوں نے الہاباد میں اس دن کیا اس کی لات گھوسیوں ڈنڈے سے پٹائی ہوگی اس کو سخت سزا دی جائے گی یا ویسل بلوور کو ایکٹیو سیٹزن کے رول کے لیے انکریج کیا جائے گا ٹھیک کلیر پوئنٹ چندے جی لوگ پال بل کے اندر جو تیم مددے تھے پردھان منتری سیٹزن چارٹر اور اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے جیوڈیشل اکاؤنٹیبیلٹی ان تین وشیوں کو اور سب آڈینیٹ جیوڈیشیری تو بات امن جی نے سپرشت کر ہی دیا ہے یہ سارا کچھ مل کے ایک ٹھوس ڈھانچہ بن جائے جس کے لیے پارلیمنٹ کی سہمتی عام سہمتی سرکار کے سامنے ہے اس سے ان کو ہٹنا نہیں چاہیے اندر جی سٹرکچر میں کیا کی پوئنٹس دیکھنا چاہیے دیکھیں جو شروع سے ہم لوگ بات کر رہے ہیں جن کو لے کر کہ یہ سارا معاملہ اٹھکا پڑا ہے ایک تو پردان منطری کی بات ہے میں ان سے امن سے سہمت ہوں کہ کچھ آپ آڈ رکھتے ہوئے کچھ معاملوں میں لیکن ان کو شریک کرنا چاہیے دوسرا جو نیچے کے پرشت ادھکاری ہیں جن کو ابھی بلکل بری رکھا جا رہا ہے ان کے لیے کوئی الگ سنسطہ بنے گی یہ الگ الگ سنسطہوں کا جو گھٹا ٹوپ ہے یہ بہت خطرناک ہے میرا تو یہاں تک ماننا ہے کہ سی وی بی وہ بھی اس میں سترکتہ جو آئیوگ ہے وہ بھی اس میں سریک ہونا چاہیے سی بی آئیو بھی سیدھے اس میں سریک ہونی چاہیے اتنی الگ الگ جانچ ایجنسیاں آپ بنا کے بیٹھتے ہیں کام وہ یہی کرتے ہیں سترکتہ آئیوگ کیا کر رہا ہے وہ بھی بشتہ چارت کی سکارتوں کو دیکھ رہا ہے سی بی آئیو بھی وہ کام کر رہی ہے یہ جو الگ الگ سنسطہیں بنی ہوئی ہیں یہ ساری سنسطہیں اگر لوگ پال سے نہیں جوڑتی ہیں تو میرے خیال میں یہ جو بکھراو ہے یہ کہیں کہیں ان کی ہوا نکالنے کئی کام کرے گا بیہنگ اور لور بیوروکریسی کے وہ تو انہوں نے اگری کر دیے ہیں سپورا سترہ نے پورا پارلمنٹ میں اگری ہو گیا ہے باقی کے جو ایشیو ہیں پی ایم کے اس کے انڈر کیا کیا جڑی شریح آئے گی کس پرکار سے آئے گا یہ ایک ٹپیکل موڈل بل اترہ کھن میں بن چکا ہے جہاں پہ سی ایم جڑی شریح لور بیوروکریسی یہ سٹیزن چارٹر یہ سارا آگیا ہے تم یہی چاہتے ہیں کہ یہ اسی پرکار سے سینٹر میں آ جائے شاکرل جی آخری ورڈ آپ سے کیونکہ ذمہ داری آپ لوگوں کی ہوگی پرنمکھر جی نے سینس آف دے ہاؤس کہا تھا کہ یہ ہے کہ یہ یہ مدے ہونے چاہیے مگر میں کہہ سکتا ہوں ابھی کہ یہ سینس آف دی نیشن ہے کہ لوگ پال بل پاس ہونا چاہیے ایک اچھا پربابی لیکن جس سے کنفیوجن دیش میں create نہیں ہو جو بیوہارک بھی ہو practical بھی ہو میں دیکھنا چاہوں گا دیکھئے سب لوگ ایک بات تو مانتے ہیں کہ ایک اچھے سشکت کانون کی ضرورت ہے بھرشتہ چار سے لڑنے کے لئے میں کیوں کوشش کر رہا تھا کہ یہ کارکرم جو ہے الگ الگ مسئلوں کی بحث پہ نہیں جائے کیونکہ ابھی بھی میں آپ سے جاتے جاتے صرف اتنا کہوں گا جانیے پڑھئے کیونکہ جو بھی تیہ ہوگا ان پرستیتیوں میں اس دیش میں کانون کی شکل میں وہ سیدھا آپ کی اور ہماری زندگی پر اثر ڈالنے والا ہے جیسا آرنج جی نے کہا کہ اگر یہ نئے کانون آنے کے بعد کسی شکایت کرتا تو اسی تکلیف سے گزرنا پڑے جو ہندوستان کی آزادی کے بعد سے اب تک سے گزرنا پڑا ہے تو پھر ہم کو آپ کو پھر سے سوچنا پڑے گا کہ کیا ایک اور نئے کانون کی ضرورت ہے ایک اور نئے آندولن کی ضرورت ہے اور کیا پھر ایک اور نئی تبدیلی کی ضرورت ہے اس لیے پڑھئے اور جانیے اس کے بارے میں فیلال میری ہی اوٹھے موسیقی